اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنے کا انجام شرک اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وطرا یعبد اے اللہ میری قبر کو بتنا بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں ان لوگوں پر اللہ کا سخت غزب اور قہر نازل ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا ابن جریر رحمہ اللہ نے آیت مبارکہ افرائیتم اللہ تول عزا کی تفسیر میں اپنی سنت کے ساتھ سفیان اور منصور کے طریق سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلائے کرتا تھا جب یہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے ابو الجوزہ بھی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ لات حجاج کو ستو گھول کر پلائے کرتا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر لانت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا جو قبروں پر مساجد بناتے اور چراغاں کرتے ہیں اس کو اہل سنن نے روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری قبر کو بط نہ بننے دینا کیونکہ بط جو ہے لوگ اس کی عبادت کریں گے اور عبادت صریف اللہ کی ہوتی ہے تو میری قبر کو اس سے بچا لینا ما الفرق بين السنم اور وصن سنم اور وصن کا فرق کل بتایا تھا شیخ نے کیا فرق ہے السنم على شکل دوات اروح سنم جو ہوتا ہے سقر قرد فیل بشر کل شئی سنم کہتے ہیں جو زیرو چیزیں ہیں جیسے کوئی انسان یا کوئی جانور ہے کوئی بندر ہے یا کوئی بھی ہاتھی اس کی شکل میں بدھ بنا کر کھڑا کر دیا جائے اوثان حجر شجر بشر قبر قبر بشر وصن کہتے ہیں جیسے پتھر ہے درخت ہے یا قبر کو بھی وصن کہتے ہیں کسی انسان کی قبر کو پوجا جائے وہ بھی وصن ہے ما الدلیل والحجر والشجر حجر وشجر درخت اور پتھر کے بت ہونے کی کیا دلیل ہے ما الدلیل ان القبور الان التي يستغاث بها من دون اللہ اسمها اوثان جو قبروں کی عبادت اور پوجا کی جاتی ہے تو یہ قبریں بھی بدھ کا درجہ رکھتی ہیں ان کی کیا دلیل ہے اس کی نعم دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث هذا اللہم اکمل لا تجعل قبری اقرأ الحدیث الباب چپتر اقرأ هذا الحدیث شروع میں جو باب نمر ایک کیس کے شروع میں حدیث ہے اس کو پڑی ہے نفس الباب اقرأ اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد اقرأ اللہم ممتاز تان خلاص هذا جواب قال لا تجعل قبری وثن یعبد اذن الاؤثان تُعبد والموجود في العالم الاسلام القبور الان تُعبد ولا ما تُعبد یعنی آپ نے دعا کیا کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے وہ یا قبر جس کی عبادت اور سجدہ کیا جاتا ہے وہ بت کی حیثیت ہوئی اور آپ آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں قبروں کا سجدہ کیا جاتا ہے کی نہیں عبادت کی جاتی ہے کی نہیں تو اس کی وہی حیثیت ہے جو ایک بت کی حیثیت ہے جس قبر کی عبادت کی جائے اس کی بات ہو رہی ہے دنیا کے اندر عالم اسلام میں بیس ہزار سے زیادہ قبے اور مزارات ہیں اور سب کا یہی معاملہ ہے کہیں گے اللہ کہ ولی مدد کر میری مدد کر اوثان اوثان یعنی بوت دعاء غیر اللہ من هذا القبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد آپ کہتے تھے کہ اللہ میری قبر کو بتنا بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں القبور ناتیہا ندعو لأہلہا ہم يحتاجون لا ندعوهم قبروں کا معاملہ ہے کہ ہم قبروں پر جائیں اور اصحاب قبور کے لیے دعا کریں ان سے نہ کچھ مانگیں بلکہ ان کے حق میں دعا کریں آدھ زیارہ زیارہ شرعیہ غیر زیارہ البدعیہ غیر زیارہ شرکیہ قبروں کی زیارت کی ایک شرعی طریقہ ہے ایک شرکیہ اور بدعیہ طریقہ ہے تو ایک شرعی طریقہ ہے کہ قبر والے کے لیے دعا کی جائیں انواع الزیارہ زیارت کی قسمیں ثلاث انواع زیارت کی تین قسمیں زیارہ شرعیہ زیارت شرعی زیارت یدخل المقبرة و یدعو الاموات قبرستان بداخلوں اور مردو کے لیے دعا کریں دعا لے دخل المقبرة دعا اللہ عز و جل انتم السابقون اللہ مغفر لنا اللہم لا تفتن لبات دعا المشہور دعا المقابر تو قبرستان میں داخل ہو کے مردو کے لیے دعا مغفرت کریں یدعو للمیت لباس میت کے لیے دعا کریں کوئی حرج نہیں یدخل و یدعو اللہ عند قبر الصالح هذا دعا بدعی کسی نیک آدمی کی قبر پر اللہ کو بکا رہے یہ تو بدعی زیارت ہے هذه زیارت بدعی یہ بدعی یعنی یہ زیارت جو بدعت ہے یأتی عند القبر و یذبح عنده و یستغیث به و یطوف حوله هذه زیارت شرکی قبر کے پاس جا کر کے جانور زبا کرے اور وہاں پر مدد طلب کرے تو یہ شرکی زیارت ہے هذا القدر ينبغی لنا ننتبه النساء لا يزورون القبور اسی لئے آپ دیکھئے کہ عورتیں کوشش کیجئے کہ عورتیں درگاہوں پر نہ جانے پائیں قبر تصلي تشہد الجنازہ اما المقبر ما تذهب لیها فذیہ لعنہ هنا لعن اللہ زائرات آپ نے جو ہے عورتوں کو جو حکم دیا کہ نماز پڑھیں جنازے میں بھی حاضر ہوں لیکن خبرستان نہ جائیں تجعو لهم لا بس اذا مرت بالمقبر تجعو لا بس اما تزور لا قبرستان سے گزریں تو کوئی حرج نہیں ہے دعا کریں کوئی بات نہیں و بهذا القدر کفایت صل اللہ علیہ وسلم علی محمد و نختم هنا و ننتقل لکتاب الآخر و في الختام نتوقف و نقمل غدن اما الآن نقمل عمدت الاحکام و غدن موعدن الساعة الخامسة اب آج کی گفتگو یہیں تک مکمل ہے کل انشاءاللہ پانچ بیجے پھر ہم شروع کریں گے اب عمدت الاحکام کا درس ہوگا باقی 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 ب